اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں نالجک ایڈمی علامہ اقبال اپن انیورسٹی نے آٹم ٹو تھاغن ٹونٹی ٹو کا ورکشپ شیڈیول جو ہے وہ جاری کر دی ہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے نمبر پر ٹیکس ورکشپ شیڈیول کے نہیں بیچتی سٹوڈنٹ کو یہ خود سے چیک کرنا ہوتا ہے تو ورکشپ شیڈیول کو چیک کرنے کے دو طریقہ کار ہیں اور کون سی کلاسز ہیں جن کی ورکشپ ہوتی ہے میٹرک ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم ان کلاسز کے سٹوڈنٹ کی ورکشپ نہیں ہوتی تو وہ یہ ویڈیو نہ دیکھے اور اگر دیکھ لیں تو ان کی اپنی برزی ہے اس کے علاوہ اسوسیٹ ڈگری ان ایڈوکیشن ان کامرس بی ایس پی ایٹ اور ماسٹر کلاسز کے سٹوڈنٹ کی ورکشپ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو ان کلاسز کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے چلے ہم بینہ وقت جائے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ورکشپ شیڈیول کو چیک کرنے کے دو طریقہ کار ہیں ایک جو ہے وہ اپنی ریجیسٹریشن آئی ڈی یعنی کہ سٹوڈنٹ آئی ڈی سے آپ کے اس سمیسٹر کے جتنی بھی بکس ہیں اس کا آورال ورکشپ شیڈیول آپ کو وہاں سے نظر آئے گا دوسرے طریقہ کار سے ایلمس اکاؤنٹس ہم چیک کریں گے جس میں ہر کوڈ کا الگ الگ سے آپ کو دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نمبر فرسٹ یعنی کہ آورال ریجیسٹریشن آئی ڈی کے ترور چیک کرتے ہیں یہ انٹریفیس ہے سب سے پہلے سب سے جو فرسٹ اپشن ہے نا سمیسٹر آٹم ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو اور نیچے لکھا ہوئے آن لائن ورکشپ شیڈیول اس اپشن پہ ہم کلک آؤٹ کریں گے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ٹال دوں گی تو آپ اسی لنک کے تھرور ڈریکٹ اس پیج پہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے ہم آن لائن ورکشپ شیڈیول کے اپشن کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ٹائپ یور ریجیسٹریشن نمبر اور سٹوڈنٹ آئی ڈی یہاں پہ آپ وہ ٹائپ کریں گے سب میٹ کر دیں گے تو آپ کا ورکشپ شیڈیول آپ کے سامنے ہوگا اور ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کا ورکشپ شیڈیول اسے شو نہ ہو رہا ہو بلکہ 50% سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کا ورکشپ شیڈیول شو ہی نہیں ہو رہا یا ان کو پرانا شو ہو رہا تو ان سب سٹوڈنٹ نے اٹنشن نہیں لینی کیونکہ کافی سار سٹوڈنٹ ہیں جو مجھ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہمارے جو کلاس فیلو ہے ہمارا ریالیٹی ویفرینڈ ہے ای ٹی سی جو بھی ہے ہم دونوں کی بک کوڈ سیم ہیں اس کا ورکشپ وہ اٹنڈ کر رہا ہے میری ورکشپ کا شیڈیول آیا نہیں میں فیل ہو جاؤں گا تو میں بہت پریشان ہوں کیا کروں تو آپ سب لوگ کو بتا دوں کہ یونیورسٹی نے جو ہے نا سٹوڈنٹس کچھ یعنی کے بیچ کی صورت میں ڈیوائیڈ کی ہوتے ہیں لائکا سیکشنز ٹھیک ہے نا اگر آپ کا سیم کورڈ بھی ہے اور آپ کی سیم بک بھی ہے اور آپ نے ایک ہی یعنی کے آگے پیچھے آپ کا آ رہا ہے ریجسٹریشن نمبر یا سٹوڈنٹ نمبر تو آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پہ وہ اپنا چاہے ایڈمیشن پیجا تھا پھر بھی آپ کی ایک کی ورکشپ ہو رہی ہے دوسری کی نہیں ہو رہی تو اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بیچ میں نہ ہو نیکسٹ بیچ میں ہو تو آپ نے اپنا پرسنلی شیڈیول چیک کرنا ہے لیکن آپ نے ایکٹیو ہو کے خود با خود چیک کرتے رہنا ہے یہ اہم بات تھی جو میں بتانا چاہا رہی تھی کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹ اس ٹائپ کے گوستنس بھی کرتے ہیں تو چلے ہم دوسرا طریقہ کار ہے جس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں سے آپ نے کیسے چیک آؤٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے ایل ایم ایس اکاؤنٹ کے اوپر یہ ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا انٹر فیس ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں کہ آپ ڈریکٹ یہاں پہ آجیں اور یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آن لائن ورکشو پلس اسائیمنٹ سب میشن اور نیچے لکھا ہوئے لاؤگ ان اسی سے ہم نے کلک آؤٹ کرنا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو سپرنگ ٹو تھازن ٹونٹی ٹو کے پیپر دے دی ہیں تو یہ اس آپشن کے اوپر یہ یہاں پہ سپرنگ ٹو تھازن ٹونٹی ٹو لکھا ہوا کیوں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں آپ کی ایل ایم ایس ایڈی وہ ہی رہے گی یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دے گی جب اپ ڈیٹ کرے گی تو یہاں پہ آٹم ٹو تھازن ٹونٹی ٹو لکھا ہوا آ جائے گا اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو ایل ایم ایس اکاؤنٹ کے اندر اپنی پرانی بکس کا پرانا شیڈیول نظر آ رہا ہوگا تو انہوں نے بھی ٹینشن نہیں لینی ان کا بھی وہ جو شیڈیول ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا بیسے جو ورکشوپس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں فسٹ بیچ کی ٹونٹی سکس ڈیسمبر سے تھرٹی ون دیسمبر تک تو یہ بی ایس ایڈین کومرس ایڈوکیشن بی ایس بی ایڈ اور ماسٹر تک کی ساری کلاسیز ایڈ ہیں سب کا یعنی کہ جن کا بیچ ون میں آ رہا ہے وہ اپنے یعنی کہ وہ شیڈیول کے اکوڈنگ جو ورکشوپ ہے وہ اٹینڈ کریں گے تو اسی سے آپ نے دیکھنا یہاں پہ جب ہم لوگ ان کے اپشن کو سلیکٹ کریں گے تو دین وہ ہم سے ہمارا یوزر آئی ڈی یعنی کہ لیم ایس اکاؤنٹ کا آئی ڈی مانگیں گے دین نیکسٹ کی بٹن کو ہم سلیکٹ کریں گے وہاں پہ ہم اپنا پاسفورٹ ٹائپ کریں گے پھر ہم لیم ایس اکاؤنٹ پہ پہنچ جائیں گے چلے بھی چلتے ہیں لیم ایس اکاؤنٹ کے اوپر یہ ہم نے لیم ایس اکاؤنٹ کو لوگ ان کر لیا ہے ہمیں یہ جو اوپر تھری بارز نظر آ رہی ہیں ہم اس کو کلک آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ نیچے مائی کورس کا اپشن آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے تو جو ہم نے ایڈویشن میں جو بک سلیکٹ کی تھی ہیں جو بھی ہمارا سمیسٹر چل رہا ہے تو اس کی ورکشوپ یہاں پہ ایسے کوڈ کے آگے اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی جیسے کہ اب یہاں پہ فرسٹ کوڈ ہے جس کے آگے ورکشوپ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کلک آؤٹ کریں گے تو جو انٹرفیس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح آپ کی ایک کوڈ کی ٹائمنگ کے اکورڈنگ ڈیٹ کے اکورڈنگ آپ کی ورکشوپ ہوگی تو یہ آپ کا شیڈیول ہوگا جیسے کہ اب اس سٹوڈنٹ کا جو ورکشوپ شیڈیول ہے وہ آلڈ نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کا فرسٹ بیچ میں نہیں ہے یا پھر ابھی یہ اپ ڈیٹ ہونا ہے تو آپ کے جو طریقہ کا آ رہا ہے چیک آؤٹ کرنے کے یہی ہیں آپ نے اسی کے اکورڈنگ اپنی جو ہے ورکشوپ شیڈیول کو چیک کرنا ہے تو آئی ہوپسو آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کہ ورکشوپ شیڈیول کو کیسے چیک کرنا ہے اور آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمینڈ کر دیں اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیاب کریں اللہ حافظ